اسلام علیکم دوستو دوستو ایس سے پہلے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ چکی ہے بہت بڑی بری خبر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کراچی میں پی اے اے کے تیارہ تیارہ نمبر 320 جو کہ مساور تیارہ ہے وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے جو کہ تقریباً لاہور سے کراچی جا رہا تھا اور یہ سندھ حکومت کی بڑی نا اہلی ہے کہ انہوں نے تیارے میں چیکنگ نہیں کی یا جو بھی مسئلہ تھا تو تیارہ کراچی سے لاہور سے کراچی جا رہا تھا جو کہ گر کر تباہ ہو چکا ہے اور ایس سے پہلے ہمیں بریکنگ نیوز اور بہت بری خبر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے ذرائقہ کہ اس میں 90 سے زائد مسافر سوار تھے اور ساتھ میں جو نو آدمی تھے وہ اس کے عملے کے ہی آدمی تھے مطلب کہ ٹوٹل اس میں 99 مسافر سوار تھے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جہاں پہ گرہ ہے وہاں پہ کافی سارے گھر ہیں تقریبا ساتھ سے آٹھ گھر ہیں اور ساتھ سے آٹھ گھروں کو لپیٹ میں لیا ہے اس تیارے نے اور ان کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی جانبک ہونے کی اطلاع موصول ہو جائے گی تو اللہ کرے جتنا بھی کام جانی نقصان ہو صحیح ہے لیکن زیادہ نہ ہو باقی اللہ ہی کرم کرے گا کہ کیا ہو جگہ پاکستان کو تو کرونا ویرس کے بعد ایک اور یہ پاکستان میں بہت بڑا حاصل ہو چکا ہے تیارہ گیر کے تباہ ہو چکا ہے تو اللہ کرم کرے گا اور دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ساتھ ساتھ میں گھر تھے ان گھروں کو خالی کرا دیا گیا جہاں پہ یہ تیارہ گر ہے وہاں پہ تقریبا کوئی آبادی تھی اور آبادی میں چار پانچ گھروں کے اوپر تیارہ جا کے گر گیا ہے اور آپ جیسے کہ تصویر بھی ملاحظہ کرتے ہیں یہ وہاں کا حال ہے اور جو ساتھ قریب کے جو گھر تھے انہیں خالی کرا دیا گیا ہے اور جو کے مقامی لوگ تھے وہ سارے جہاں پہ حادثہ ہوا ہے وہیں پہ سارے پہنچ گئے اور وہاں پہ پولیس نے لاتھی چارج بھی کر دیا ہے تو پولیس نے تو صحیح کیا ہے کیونکہ یہ کوئی عام مسئلہ تو نہیں ہے اور پاک فوج کو حکومت میں پاک فوج اور دوسری جو ہمارے رینجر بغیر ہیں انہیں طلب کر لیا ہے فائر بغیر کو بھی طلب کر لیا ہے اور آگ بجھانے میں فائر بغیر مصروف ہے تو دوستو میری آپ سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے اور جانے نقصان کم از کم ہو تو دوستو اللہ تعالیٰ ان کے گھاروں کو صبر و تحمل دے اور انشاءاللہ اگر مجھے بھی کوئی اپ ڈیٹ کا پتا چلا تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا لازمی شیئر کروں گا تو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتا ہے پھر نیکھ فیڈیو میں تابتا کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار